السلام علیکم موزز و خواتین اظرات میں منال ٹی وی کی طرف سے آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں ایک جانکاری جو کہ احرام مصر پیرامیٹ ایجپٹ کے اوپر ہے تو شروع کرتے ہیں اپنے احرام مصر کی کہانی احرام مصر ایک شاندار ڈھاچہ ہے جن کی ایک بھرپور تاریخ ہے وہ قدیم مصر کے پرانی بادشاہی دور میں بنائے گئے تھے بنیادی طور پر فیرونو اور ان کی رانیوں کے لئے مقبر کے طور پر سب سے مشہور احرام بشمول گزہ کے عظیم احرام تقریباً چار آزار پانچ سو سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا یہ بے پناہ ڈھاچے بڑے پیمانے پر چونے کے پتھر اور گیرانائٹ بلاکس کے استعمال کرتے ہوئے احتیاط سے تعمیر کیے گئے تھے اور ان کے تعمیراتی ٹیکنک آج بھی توجہ اور مطالعہ کا موضوع بنی ہوئی ہے احرام دونوں یادگار مقبر اور فیرون کی طاقت اور اہلیت کی علامت کے طور پر کام کرتے تھے وہ قدیم مصر کی انجینئرنگ اور تعمیراتی صلاحیتوں کا مستقل ثبوت تھے احرام کی طارق مصر سے باہر تک پھیلی ہوئی ہے احرام کی طرح کے ڈھاچے مختلف سخافتوں اور وقت کے اداروں میں پائے جاتے ہیں نمبر ایک مصری احرام سب سے مشہور احرام مصری ہے جو پرانے بادشاہی دور میں بنائے گئے تھے جو تقریباً دو آزار چھ سو قبل مسیح سے شروع ہوتے ہیں انہوں نے فیرون کیلئے یادگار مقبروں کے طور پر کام کیا بشمول گزہ کے عظیم احرام نمبر دو نیوبین احرام کشکی بادشاہی میں نوبیا موجود سوڈن مصر کے جیسے احرام تین سو قبل مسیح اور اے ڈی تین سو کے درمیان شاہی خاندان کے لیے بنائے گئے تھے تین چینی احرام چین کے پہلے شہنشاہ کنشی یونگ کے مقبرہ احرام سے مشبہ یہ تیسری صدی قبل مسیح کا ہے نمبر پانچ سوڈانو سہلیان احرام سوڈان میں میلو جیسے مقامات پر تقریباً دو سو احرام ہیں جنہ کشکی بادشاہی نے تین سو قبل مسیح اور تین سو پچاس اسمی کے درمیان تعمیر کیا تھا نمبر چھے دنیا بھر میں احرام نمہ ڈھانچے ان سے آگے مختلف ثقافتوں نے قدموں والے احرام یا ڈی لے نمہ ڈھانچے بنائے اکثر مذہبی یا رسمی مقاصد کے لیے احرام کی تعمیر کرنے والی ان ثقافتوں میں سے ہر ایک کی منفرد تاریخ مقصد اور تعمیراتی انداز کے احرام سے وابستہ ہیں جو انہیں دلچسپ تاریخیہ اور اثار قدیمہ کے نشانات بناتا ہے میرے دی گئی معلومات اگر آپ کو سمجھ جائے پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن دبائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ